بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیجٹل میگزین کے ساتھ میں ہوں عمیر عطا ناظرین پاکستان قیام کے پہلے روز سے ہی اپنی بقاکلاک سنگین خطرات کا مقابلہ کر رہا ہے جو اس کے پڑوسی دشمن بھارت نے پیدا کر رکھے ہیں اگرچہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں مگر پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی نے اس کے دفاع کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا ہے حالی میں پاکستان نے ابابیل میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس نویت کے بیلیسٹک سسٹم کا پہلا تجربہ دو ہزار سترہ میں کیا گیا تھا جو کسیر الجہت اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جنوبی ایشیا میں اپنی نویت کا یہ پہلا تجربہ تھا بیلیسٹک میزائل ابابیل کے قیام تجربہ کی بدولت پاکستان ان چند ملکوں کے کلب میں شامل ہو گیا ہے جو ایک ہی میزائل سے بیک وقت کئی ایٹم بم داکھ کر دشمن کے ایک سے زائد اہداف کو تباہ کرنے کی استعداد کے حامل ہیں اس میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں دفاعی قوت کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹیجک استحکام کو بڑھانا ہے ابابیل میزائل زمین سے زمین پر درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلیسٹک میزائل ہے یہ بائیس سو کلومیٹر کے اہداف تک پہنچ سکتا ہے جو کہ پاکستان کی حریف بہارت کے در حکومت دہلی اور اسلام آباد کے درمیانی فاصلے سے تین گناہ زیادہ ہے خیال رہے کہ پاکستان اس سے قبل سن دوزار اکیس میں ملک میں ہی تیار کردہ فتح ون گائیڈڈ میلٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے یہ راکٹ سسٹم ایک سو چالیس کلومیٹر کی دوری تک حدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جدید ترین ریڈار سسٹم سے لیس ہیں اور بہارت کے رفائل تیاروں کی صلاحیتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں دوسری جانب امریکہ نے تین چینی کمپنیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے جو کہ امریکہ کے الزام کے مطابق پاکستان کے بیلیسٹک میزائل پروگرام کے تحت میزائلوں کی تیاری سے متلکہ علاق فراہم کرنے میں مصروف رہی ہیں تین کمپنیوں کے نام جنرل ٹیکنالوجی لیمیٹیڈ بیجنگ لولو ٹیکنالوجی ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ اور جانگ یو یوٹیک کمپوزٹ کمپنی لیمیٹیڈ ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل ٹیکنالوجی لیمیٹیڈ نے ایسے مواد کی فراہمی کے لیے کام کیا ہے جو بیلیسٹک میزائل کے راکٹ انجنوں اور کمبسشن جمبروں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے بیجنگ لولو ٹیکنالوجی ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ نے سیلنڈروں اور دیگر مشینری کی فراہمی کے لیے کام کیا ہے جسے سالیڈ پروپیلنٹ راکٹ موٹرز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور مزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق جانگ یو یوٹیک کمپوزٹ کمپنی لیمیٹیڈ نے 2019 سے ڈی گلاس فائبر کوارٹر فیبرک اور آلہ میار کا سیلکا فیبرک فرام کرنے کے لیے کام کیا ہے یہ سب سمان پاکستان نے اپنے مزائل سسٹرم میں استعمال کیا ہے